اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِبَتٍ فَبِمَا كَثَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْكَثِيرُ یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں تمہیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ دیتا ہے اس کی بارگاہ میں آنا بند کر دیتا ہے اس کے راستے پر چلھنا بند کر دیتا ہے اس کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت کی عذابات نازل ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ عذاب کیوں آتا ہے یہ زلزلے کیوں آتی ہیں کیا گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں گناہ تو اب بھی ہو رہے ہیں گناہ روز ہو رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا عذاب تب نہیں آتا ہے جب اس کا بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا رہتا ہے اسے یہ معلوم چلتا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں میں رب کی بارگاہ میں نافرمانیاں کر رہا ہوں میں غلط کام کر رہا ہوں وہ رب سے معافی طلب کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہتا ہے تب زلزلے نہیں آتی ہے یہ عذاب نہیں آتی ہے زلزلے تب آتے ہیں جب بندہ جو گناہ کرتا ہوتا ہے اور اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یہی ٹھیک ہے تب اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تب یہ زلزلے آتی ہے سب سے پہلا عذاب دنیا میں حضرت انہوہ علیہ السلام کے قوم پر آئے جب اللہ رب العزت نے حضرت انہوہ علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا جو رب کی نافرمانیاں کرتی تھی وہ قوم حضرت انہوہ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ تم ہمیں ڈراتے ہو ہمیں دھوکے میں رکھتے ہو کہ عذاب آنے والا ہے عذاب آنے والا ہے کب آئے گا عذاب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتے ہیں رب نی مغلوب الفنتصر کہ مولا میں عاجز ہو گیا تو میری مدد فرما ہمیں مغلوب ہو گیا تب اللہ رب العزتیں ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور اب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھاڑ دیا آسمانوں کو چیر دیا پانی زمین سے بھی آتا تھا اور آسمان سے بھی نکلتا تھا جو غرور کرنے والے تھے کوئی نہیں بچا سوائے حضرت نوح علیہ السلام ان کی کشتی کے جو غرور کرنے والے تھے ان میں سے کوئی باقی نہ رہا جو رب کا عذاب دیکھنا چاہتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں عذاب چکھا دیا انہیں عذاب چکھا دیا جو رب کا عذاب کا انتظار کر رہے تھے قوموں پہ بھی عذاب نازل ہوئے حضرت شوائب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا وہ قوم نابطول میں کمی کیا کرتی تھی لوگوں کو دھوکہ دیا کرتی تھی جب آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نابطول میں کمی کرتے ہو حرام کام سے یہ روزی مت کماؤ توبہ کرو رب کی بارگاہ میں آؤ اس کی عبادت کرو حلال کمائی کھاؤ وہ قوم آپ کی مزاگ بنایا کرتی تھی اس قوم پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب آئے آج ہمارے اوپر ویسے عذاب نہیں آ رہے ہیں گناہ آج بھی ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلی کے قوموں پر عذاب آئے نابطول میں کمی کیا کرتے تھے رب کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے تب ان کے اوپر عذاب آئے آج بھی تو ایسے کام ہوتے ہیں آج عذاب کیوں نہیں آتے ہیں آج عذاب اس لیے نہیں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب میں ان کے اوپر ویسے عذاب نازل نہیں فرما سکتا کیونکہ آپ ان کے درمیان آرام فرما ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان آرام فرما ہیں یہ ان کی رحمت ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اور آپ اوپر یہ عذاب نازل نہیں ہو انہیں محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب زنا عام ہو جائے کہ قتل و قتال عام ہو جائیں گے لوگ قتل کرنے لگیں گے ایک دوسرے کو قتل عام ہو جائے تب اللہ رب العزت زلزلے نازل فرمائے زلزلوں کا عذاب آئے گا آج ترکی میں یہ حال ہے کہ وہ لوگ جو رات کو سوئے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری صبح ہوگی یا نہیں ہوگی جو اپنے گھروں میں سوئے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم صبح کو اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے جو گھر والے تھے وہ آج بے گھر ہیں جن کے سرو پر چھت کا سایا تھا آج ان کے سرو پر ان کے گھر کا سایا ان کے چھت کا سایا ہٹ گئے آج ان کا کوئی نہیں یہ ہمارے اور آپ کے لئے سبق ہے حق کہ ہم اور آپ اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ اللہ رب العزت جب وہاں پر یہ عذاب نازل کر سکتا ہے تو کیا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہم اور آپ جو رب کی نافرمانیا کر رہے ہیں زنہ عام ہو گیا لوگ جھونٹ پہ جھونٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں خدارہ اللہ رب العزت کی اس عذاب سے ڈریں ہمارے اوپر بھی یہ عذاب آزت دی رب کی بارگاہ میں آئیں اس کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو گناہوں سے بچائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ترکی کے بسلمانوں کے حفاظت حرم